پیشاور میں جس جلسے کا اعلان ہوا ہے خان صاحب نے پاکستان تیری کی انصاف اور پوری قوم کے نام یہ پیغام دیا ہے کہ پیشاور کا جلسہ جو ہے وہ اتوار کے روز ہوگا ڈیٹ کے اب نہیں اس میں پانچ سے آٹھ کے درمیان پانچ سے آٹھ کی بیچ جو اتوار کیونکہ ہم اندر پر موبائل ہمارے پاس نہیں تھا لیکن یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اتوار کی دن ہوگا پاکستان جو بھی تاریخ در کائنلی کنفرم کر دیں تاکہ ہم اناؤنس کر دیں اس کے علاوہ خان صاحب نے خاور مانیکہ کے بیان پر بہت ہی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ بیان جو ہے دو مئینے قبل اس کو حراست میں لیا گیا پھر یہ قبر آ ہوا کس طرح جو ہے ان کو ٹی وی سکرین پہ لیا گیا پھر یہ غلاظت برا جو اخلاقی اور جو ہمارے ویلیوز ہیں ان کے منافع جس طرح کا بیان دلوایا گیا تاکہ عدد کے کیس میں ان کو شہادت مل سکے کیس پہلے دائر ہوا ہے اور شہادت ابھی بنائی جا رہی ہے انہوں نے اس پہ بہت ہی افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان طریقوں سے قوم کو بجائے پولٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف لے جانے کے اور بجائے رول افلاق کی طرف لے جانے کے وہ کام کر رہے ہیں جو دشمن کوئی کر سکتا ہے انہوں نے ڈاکہ کی مثال دی کہ ڈاکہ میں عوام جو تھے وہ بتا رہے تھے کہ پچیس تاریخ کو جو ہے وہ اپریشن شروع ہوا اور تیج تاریخ کو وانڈر نینٹین ٹیم میں تھے تو واپس آئے انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ ان مجاریٹی پارٹی کو مائنس کرتے ہیں تو لوگوں کا ردعمل کیا ہوتا ہے تو جو پاکستان کی وائد آج کل فیڈریشن کی جو علامت بنی ہوئی ہے جس کے تمام صوبوں میں ووٹس ہیں اب آپ اس طریقے سے اس پارٹی کو جو ہے مائنس کرنی کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے جو لیڈر ہیں ان کے آئیلی یا ازدواجی زندگی پہ آپ سوالیاں نشان کڑا کرنے کیلئے گراوٹ کے اس نہائی جائی سطح پہ پہنچ چکے ہیں انہوں نے علی نواز آوان کی جس انداز میں گریفتاری ہوئی اس کی شدید الفاظ میں مضمت کی کہ تو پہلے ان کا کاروبار ختم کیا گیا پھر ان کا گھر گرایا گیا اور پھر ان کی گریفتاری کے بعد ان کو لے جا کے تحریکی استحقام کے حوالے کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ تحریک استحقام بالخصوص ترین صاحب اور علیم خان ایسے حرکتیں کر کے اپنا بیڑا خود ہی غرق کر رہے ہیں اور الیکشن میں ان دونوں کی جو زمانت ہیں وہ بھی ضبط ہوگی انہوں نے کیپی میں کنونشن شروع کرنے پر خوشی کا ادھار کیا اور کیپی کے صدر علی امین کے لیے بڑے ہی شہبازی کے الفاظ کہے اور انہوں نے کہا کہ کیپی کے عوام سے ان کو بڑی توقع ہے کہ جو ملک میں آج خوف چاہیا ہوا ہے اس خوف کو ریمو کرنے کے لیے اور لوگوں کو حمد دینے کے لیے تمام قوم کی نظریں جو ہیں وہ کیپی کے عوام کی طرف ہیں کہ وہ اٹھیں گے اور میں نے بتایا کہ کس طرح چرصدہ کے عوام نے خوف کے بتوں کو پاش پاش کیا انہوں نے پشاور میں ہماری جو کنونشن ہو رہی ہے چوبی ساریخ کو اس پہ خصوصی زور دیا کہ یہ پیغام دیں کہ پشاور کے کنونشن کو جوگ در جوگ تمام پشاور کے لوگ گرد و نوہ کے عزلہ وہ وہاں پہ آیا اور اس کو کامیاب کریں ساتھ میں جلسے کے حوالے سے وہ بڑے پر امید ہیں کہ کیپی کے تمام عزلہ سے تمام تحصیلوں سے لوگ جو ہے آئیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں شرکت کریں گے یہ اس جلسے کی کامیابی پاکستان تحریک انصاف کیلئے اور خان کیلئے اور ہماری سیاسی جدیجیت کیلئے بہت ضروری ہے بہت سکتا ہے ران خان صاحب کے ساتھ ان کی لیگل ٹیم ہم سب ملاقات کیے آج کیسز ڈسکس کیے وہ مطمئن ہیں کار کردگی سے جو اس طرح کیسز چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پریٹیکل اور سیاسی مسائل بھی ڈسکس کیے اور ایک سب سے اہم جو اناؤنسمنٹ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کر دیں جو آج ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ الیکشن فروری میں آ رہا ہے تو انہوں نے پارٹی کی طرف سے ڈیریکشن دیا ہے کہ اب جلسے جلوس الیکشن رنگ جو کنمنشنز ہیں اس کی کاروائی فورن شروع کر دیں فورن کا مطلب ہے کہ آج سے ہی شروع کر دیں تو یہ ایک بڑی اہم اناؤنسمنٹ ہے اور میرا خیال ہے پہلا جلسہ جو ہے وہ بشاور میں ہوگا فرس ویک آف ڈسیمبر فرس ویک آف ڈسیمبر میں اور اس کے بعد پی ٹی آئی پورے پاکستان میں جو الیکشن کا شیڈیول ہے اس کے مطابق اپنی الیکشن کیمپین بھرپور طریقے سے شروع کر دیں گی اور ہمیں انسٹریکشن یہ بھی دے دی گئی ہیں کہ اگر اس میں کوئی مداخلت ہوئی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یا جو کیٹے کر حکومتے ہیں انہوں نے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کی تو پھر ہم سپریم کورٹ تک رجوع کریں گے فورن کیونکہ یہ ہر سیاسی جماعت کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے سکے جی آج جیل پریمیسس کے اندر ابو حسنات ذلکرنین صاحب کے پاس آج دو مقدمات کی مختلف مقدمات کی سماعت ہوئی ایک تو عمران خان صاحب کی ابوری زمانت تھی تین مقدمات میں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ وہ بیل اپلیکیشنز ان کی ریوائیو کی سکندر ذلکرنین حسنات ذلکرنین صاحب نہیں یہ زمانتیں آج سے تقریباً دو ماہ پہلے عمران خان صاحب کے پیش نہ ہونے پر ڈسمس کی تھی جسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیویجنل بینچ نے ان تین مقدمات کو بحال کیا اور آج ان تینوں ابوری زمانتوں پہ جو کہ دہشتگردی کے مقدمات تھے اور اس پہ بیسکلی الزام یہ تھا کہ اسلام آباد کے مختلف حصوں میں عمران خان صاحب کی انسٹیگیشن پر عمران خان صاحب کے کامات پہ اور ان کے ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی اس کے نتیجے میں مختلف واقعات جو رونما ہوئے اس کے لیے عمران خان صاحب پر ایک سو نو امہ کا الزام تھا اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے سٹاک ایکسچینج میں کچھ چیزوں کے سٹاکس اوپر ہوتے ہیں اور کچھ کے نیچے ہوتے ہیں اور روزانہ کا اتار چڑھا ہوتا ہے اسی طرح عمران خان صاحب کے اوپر بھی جتنے مقدمات ہیں ان کیسز میں کچھ کیسز جو ہے ان پہ پریفرنس ان کی پراریٹی ان پہ جو دھیان ہے وہ سرکار کا اور پروسیکیوشن کا زیادہ ہوتا ہے اور کچھ پہ کم ہو جاتا ہے سو آج کے تینوں مقدمات میں جو زمانتے تھیں زمانت کی پراریٹی ہوتی ہے زمانت کی پریفرنس ہوتی ہے وہ لیبیٹی کا کوسچن ہوتا ہے سو تینوں زمانتوں میں پروسیکیوٹر صاحبان نے آنے کی زہمت ہی نہیں کی اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر تین مختلف تھانوں کے مقدمات تھے دینوں کا ریکارڈ آج پیش ہی نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے دوبارہ ایک دفعہ زمانت کی اپلیکیشن پر فیصلہ نہیں ہو سکا اور وہ التوا کا شکار ہوئی ہے اور آج دوبارہ یہ بیل اپلیکیشن پرسوں کے لیے جو ہے یہ اب فکس ہوئی ہیں ساتھی ساتھ سائفر میں آج کی ڈیولپمنٹ یہ یہ کہ آج سائفر کیس میں جد صاحب کو بتایا گیا ہے کہ آج دیویجنل بینچ دوبارہ اس کیس کی سمات گیارہ بجے کے بعد شروع کرے گا اور اس میں سٹے ابھی تک فیلڈ میں ہے پروسیکیوشن کی جانب سے ظلفکار نکوی صاحب پیش ہوئے اور اس میں بھی دوبارہ پرسوں کے لیے سمات کو اس میں ایڈجرن ہوئی ہیں کوئی گواہ پابند نہیں ہوا پرسوں صرف اس چیز کے لیے رکھا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے ساتھی ساتھ یہ بھی بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان تین رکنی بینچ عمران خان صاحب کی سائفر کے کیس میں سمات زمانت پر سمات ہوگی اور ساتھی ساتھ جو اور ڈیفیکٹیو چار جو فریم ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہیرنگ کل تین رکنی جو بینچ ہے کل اس پر وہ سمات کرے گا آج عمران خان صاحب نے جج صاحب سے مخاطب ہو کہ انہوں نے اس بات کا اپنے کنسرن کا اور اپنا فریسٹریشن کا اظہار کیا